کربلا میں یزید نے دولت سے تمام انسانوں کو خرید لیا لیکن جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے تو اس زمین کے تمام جانور پرندے یزید سے امام حسین کا انتقام لینا چاہتے تھے یزید جہاں جہاں جاتا تو وہاں پہ چھپے ہوئے سانپ اس کو کاٹنا چاہتے تھے کبھی مچھر حملہ کرتے تو کبھی رات کے وقت بستر پہ کیڑے جسم پہ چڑ جاتے یہاں تک کہ وہ بندر جس کے ساتھ یزید کھیلتا تھا وہ بھی جب یزید کے پاس آئے تو یزید کو نوچ نہ شروع کر دی یزید اپنے آپ کو تمام جانوروں سے دور رکھتا تھا اس نے کئی سپاہی اپنے آس پاس کھڑے کر دیئے اس کو یہ ڈر تھا کہ کوئی جانور مجھ پہ حملہ نہ کر دی کیونکہ میری جانوروں سے حفاظت کرو بلاخر وہ ایک مردبہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ محل سے باہر نکلتا ہے تو ایک کتہ یزید کو جیسے ہی دیکھے تو وہ قریبہ کے اس کی ٹانگ میں کاٹ لیتا ہے سپاہی اس کتے کو بار بار مارتے ہیں لیکن وہ ٹانت یزید کی ٹانگ سے نہیں نکالتا بلاخر کتے کے مرنے کے بعد اس کو کاٹ کے یزید کی ٹانگ سے الگ کیا جاتا ہے یزید گھر میں بیٹھ پیٹھ کے تھک جاتا کیا میں باہر کیسے نکلوں دن با دن اس کی زندگی دشوار ہوتی گئی کچھ سال تو وہ اپنے ہی محل میں قائد رہا لیکن بلاخر وہ شکار کرنے جاتا ہے اور جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھ کے سپاہیوں سے تھوڑا سالگ ہوتا ہے تو وہ گھوڑا اتنا تیز بھاگتا ہے کہ یزید کو اپنی پیٹھ سے گرا دیتا ہے اور یزید کے پاؤں اس گھوڑے کی رکاں پہ پھس جاتے ہیں وہ گھوڑا بھاگتا جاتا ہے اور یزید پیچھے گھزیٹ آتا ہے اتنے میں یزید کا سر ایک پتھر سے آکے ٹکرا جاتا ہے اور یزید وہیں پہ نار ہو جاتا ہے پھر تمام مخلوقات یزید پہ لانت کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ تو انسانوں کا ایمان تو اپنی طورت سے خرید سکتا ہے لیکن اے ظالم حاکم حسین صرف انسانوں کے امام نہ تھے بلکہ اس کائنات کے تمام مخلوقات کے امام تھے کائنات کے تمام مخلوقات کے امام تھے